کھلا ہے دفترِ اسیان غزب پر حق تعالی ہے خدا اور امتی کے درمیان بس ایک کملی والا ہے کھلا ہے دفترِ اسیان غزب پر حق تعالی ہے خدا اور امتی کے درمیان ایک کملی والا ہے ہمارے نام اے آمال کا ہر گوشہ کالا ہے مگر اتنا بھروسہ ہے شفاعت کرنے والا ہے برہنا سر ہے آنکھیں نم ہیں اور تلوے میں چھالا ہے برہنا سر ہے آنکھیں نم ہیں اور تلوے میں چھالا ہے مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ والا ہے مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ والا ہے ممبر رسول پر باوقار علماء کرام خوبصورت سامعین اہل سنت سب سے پہلے آئیے سلام محبت قبول کیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اس آقا نمدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے احمد و مختار سیدی ابرار و اخیار روح فدہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہے بے کس پناہ میں جھوم کر باوازے بلند حدیعہ درود پیش کریں پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ صلاتم سلامن علیکہ یا رسول اللہ صلاتم سلامن علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسن یوسف کا ہوا ایک جہاں میں چرچا حسن یوسف کا ہوا ایک جہاں میں چرچا ایک نظر جس پہ پڑی اس پہ ہوا گشتاری حسن یوسف کا ہوا ہوا ایک جہاں میں چرچا نظر جس پہ پڑی اس پہ ہوا گشتاری اور موسیٰ نے خدا سے ید بیضہ پایا نور کے چشمے ہوئے ہاتھ سے جاری اور موسیٰ نے خدا سے ید بیضہ پایا نور کے چشمے ہوئے ہاتھ سے جاری سامنے آئی جو تصویر محمد میرے خوبیاں نظر آئی مجھ کو اس میں ساری سامنے آئی جو تصویر محمد میرے خوبیاں نظر آئی مجھ کو ان میں ساری ہوش کھو بیٹھا نصیر ان کا نظارہ کر کے ہوش کھو بیٹھا نصیر ان کا بے خودی میں ہوا یہ شیر زبان پہ جاری حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچے خوبا ہما دارم تو تنہا داری حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچے خوبا ہما دارم تو تنہا داری اور حضرات پیر صاحب فرماتی ہے کہ غلام حشر کے جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے غلام حشر کے جب غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اور وہ ان کا فقر کے سلیمہ کو جس پہ رشک آئے اور وہ ان کا حسن کے یوسف بھی مو چھپا کر چلے اور یہ ان کا حسن کے یوسف بھی مو چھپا کر چلے اور نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا ارے جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوانے پہ چلے حضرات پاکستان کی سرزمین ہے پاکستان کے چوک چوراہے پر کھڑے ہو کر کے ایک انسان نے عالم انسانیت سے بہت بڑا دعویٰ کیا وہ دعویٰ کیا کہ اے لوگوں تم کسی کی تصویر مت دکھاؤ تم پردے کے پیچھے سے کسی کی آواز سنا دو میں اس کی تصویر اتار دوں گا اس نے دعویٰ کیا کہ اگر وہ شخص اس دنیا میں نہیں ہے تو تم اس کے کردار بتا دو اس کے کیریکٹر بتا دو میں اس کی آواز نکال دوں گا میں اس کی تصویر اتار دوں گا تو آپ دیکھیں کہ اس نے عالم انسانیت سے اتنا بڑا دعویٰ کیا آپ بلاحظہ کریں کہ ایک مصور تھا ایک مصور تھا بہت اپنے ہنر میں یکتا سن کے آواز وہ تصویر بنا دیتا تھا ایک مصور تھا بہت اپنے ہنر میں یکتا سن کے آواز وہ تصویر بنا دیتا تھا ایک دن میں نے بسدناز یہ چپکے سے کہا ایک تصویر شہنشاہ دو عالم کی بنا اب شاعری رخ موڑتی ہے کہ کیا مصور تھا کیا مصور تھا عجب واقفِ اسرار تھا وہ یعنی امت کا بڑا مونیس و غمخار تھا وہ صاحبِ کشف اور صاحبِ اسرار تھا وہ الغر سوچتا ہوں کہ کتنا سمجھدار تھا وہ ایک دن اس نے دکھائی شہ لولاک کی شان ایک دن اس نے دکھائی شہ لولاک کی شان رکھ دیا سامنے لاکر اس نے میرے قرآن کہنے لگا لو دیکھ لو تصویر ہے یہ کہنے لگا لو دیکھ لو تصویر ہے یہ جس کی تفسیر ہے آقا وہی تحریر ہے یہ اس میں یاسی ہے کہیں اور کہیں تاہا ہے اس میں یاسی ہے کہیں اور کہیں تاہا ہے پردہ آیاز سے جب میں نے نبی کو دیکھا موسے بے ساختہ اس وقت میرے یہ نکلا مرحبا سیدی مکی مدنی العربی مرحبا سیدی مکی مدنی العربی مرحبا سیدی مکی مدنی العربی من بے دل با جمالے تو عجب حیرانم اللہ اللہ چھے جمال استے وجیب العدبی چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر چشم رحمت بکشا سوئے من انداز رزر یا قریشی حاشمی یا ملتلوی کہوں تو کیا کہوں اگر مصطفیٰ کو یاسین کہتا ہوں تو تہا بھی مصطفیٰ ہے اگر مصطفیٰ کو تہا کہتا ہوں تو مزمیل بھی مصطفیٰ ہے اگر مصطفیٰ کو مزمیل کہتا ہوں تو تہا بھی مصطفیٰ ہے وہ کہتا ہوں تو یہ بھی مصطفیٰ ہے یہ کہتا ہوں تو وہ بھی مصطفیٰ ہے پریلی کے امام نے ذہن دے دیا کہ کچھ مت کر بس اتنا کہ کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیبِ تلاحی سے ہے بری ہے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اللہ رہے تیرے جس میں منور کی تابشے اے جانے جامے جانے مسیحہ کہوں تجھے اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پر بھی کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پر بھی کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے حضرات پاکستان کی سرزبین سے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ چھل جائے جس گھڑی شہے کونوں مقاں کی بات پڑھئے درود چھوڑیے سارے جہاں کی بات چھل جائے جس گھڑی شہے کونوں مقاں کی بات پڑھئے درود چھوڑیے سارے جہاں کی بات آتی ہے یوں لبوں پر شہے شجا کی بات جیسے کہ مو زمین کی ہو اور آسمان کی بات اور شہرِ نبی کی یاد نے تڑپا دیا ہمیں شہرِ نبی کی یاد نے تڑپا دیا ہمیں تم نے نصیر سنا دیا آج کہاں کی بات شہرِ نبی کی یاد نے تڑپا دیا ہمیں تم نے نصیر سنا دیا آج کہاں کی بات تم نے نصیر سنا دی آج کہاں کی بات